برسوں سے ہم کبھی آر جی ڈی تو کبھی جی ڈی او کی سیاست کا شکار رہے اب ہم انشاءاللہ و تعالی ان سے سیاست کریں گے اور ان کو سیاست شکائیں گے پندرہ سال کے نتیش کمار کے دور میں آپ نے دیکھا کہ سکول ہے سکول میں ٹیچر نہیں ہے بیہار بھارت دیس کا واحد پردیس ہے جہاں پر پچاس فیصد سے زائد ہمارے بچے اور بچیاں سچی تھے بیہار واحد پردیس ہے پوری بھارت میں جہاں پر اسپتال میں ایک ڈاکٹر اٹھاویس ہزار پیشنٹ کو دیکھتا ہے ایک لاکھ موکریاں ٹیچرز کی خالی ہیں ایک لاکھ کے خرید پولیس میں بھرتی ہو سکتی ہے مگر نتیش کمار کی سرکار نے سساشن کے نام پر کوئی کام نہیں کیا بلکہ ہر گھر نل کا وعدہ کیا مگر نل آ گیا مر نل میں جل نہیں ملتا آپ کو نتیش کمار کے پندرہ سال میں آپ دیکھتے ہیں اگر ایک غریب کو سوچالے بنانا ہے تو اس کو دو ہزار کی رشوت دینی پڑتی ہے اگر پرائیم منسٹر پدھان منتری آواز میں اس کو گھر ملنا ہے تو بیس ہزار کی رشوت اس کو دینی پڑتی ہے یہ حال ہو کر رہ گیا آج کسان پریشان ہے سچائی کے لیے پانی کی زرکوت ہے اور آپ کے سودان سوا میں جب بار آتی ہے تو بند کا کام ہو سکتا ہے اگر آپ ہمارے کانڈیٹ گوریلال رائے صاحب کو کامیاب کریں گے تو میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ بند کا کام ہوگا اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہاں پہ جو ڈیلر جس کو کہتے ہیں وہ ڈیلر نہ چامل دیتا ہے غریب کو راشن کارٹ کے اوپر نہ کچھ دیتا ہے کرپشن ہوتا ہے اس میں تو اس لیے ہم آپ سے گزارش کرنے آئے ہیں کہ آپ تمام لوگ تین نومبر کے دن صبح کے اولین ساتوں میں اپنے گھر سے نکل کر جناب گوریلال صاحب کو کامیاب کریں مہین پر ویجے پاسمان صاحب مکریز یارل اسپی کے کنڈیٹ ہے اور سنجی کماری ہماری بہن صاحبہ بیگو سرائی سے ہیں کل تک بہار میں آپ کی سکایت تھی کہ آپ کے پاس کوئی وکلپ نہیں تھا بیٹھ جائے کل تک آپ کوئی سکایت تھی کہ آپ کے پاس کوئی وکلپ نہیں ہے آج الحمدللہ آپ کے پاس ایک وکلپ ہے اور موپندر کشوہ صاحب اور مجلس بہو جن سماج پارٹی راجور صاحب کی پارٹی ہم سب مل کر ایک ہو کر آپ کے درمیان میں آئے ہیں اور آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ آپ اپنا ایک 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 اوٹ کو ضائع ہونے سے بچائیے پانچ سال پہلے آپ نے گڑ بندن کے نام پر جی ڈی او آر جی ڈی اور کانگریس کو کامیاب کیا تھا انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ بی جے پی کو روکیں گے اور سنگ مک بھارت کا اعلان نتیش کمار نے کیا تھا آج اگر نتیش کمار نریندر موڈی کے گود میں بیٹھ کر دودھ پی رہے ہیں تو اس کے لئے اسی لئے اگر کوئی آر جی ڈی یا کانگریس کا لوگ آ کر آپ سے بڑی بڑی باتیں کریں گے تو آپ ان کے دل فریب باتوں میں ہرگز مت آئیے پانچ سال پہلے انہوں نے بیہار کی جنتہ کو جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر ستہ حاصل کی اور آج بی جے پی پاور میں ہے دوسری اہم بات کہ میرے جانے کے بعد یہاں پر آر جی ڈی کانگریس کے لوگ بھی آئیں گے اور آ کر آپ سے کہیں گے کہ اویسی جہاں کہیں جاتا ہے وہاں پر اوٹ کارٹ دیتا ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں آر جی ڈی کانگریس کے لوگوں سے ذرا یہ تو بتائیے کہ پارلیمنٹ گیلیکشن میں بیہار میں چالیس لوگ سبا کی سیٹ ہے اس میں سے آپ نے ایک سیٹ پر بھی کامیابی کیوں حاصل نہیں چالیس سیٹ میں ایک سیٹ پر کانگریس کامیاب ہوتی ہے اور کامیاب اس لئے ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر کشنگنج میں ہمارے بیہار کے دیعہ شکتر علیمان صاحب تین لاکھ کورٹ لیتے ہیں تین لاکھ پچیس ہزار جی ڈی او کا کینڈیٹ لیتا ہے اور تین لاکھ پچاس ہزار کانگریس کا کینڈیٹ لیتا ہے اگر اختر علیمان نہیں لڑتے تو وہ سیٹ پر بھی ہار جاتے میرا سوال ان لوگوں سے ہے جو ہم پر الزام لگاتے ہیں ارے تم میں طاقت نہیں ہے نریندر موڈی کو ہرانے کی ہم میں طاقت ہے ہمارے کے دیتے ہیں پانچ سال پہلے دھوکہ دے کر پانچ سال پہلے دھوکہ دے کر جھوٹ بول کروٹ حاصل کیا اب پھر آ رہے ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آر جی ڈی کانگریس کی طرف سے اب اعلان ہو گیا کہ ہم دس لاکھ نوکریاں دیں گے تو دلی میں بیٹھے دلی کے بادشاہ نریندر موڈی نے کہا تم دس لاکھ دوگے تو میں انیس لاکھ دوں گا یہ کوئی مزاق ہے بیہار میں آج آج بیہار میں سکول میں ٹیچر نہیں ہے نوجوان بچہ اگر ڈگری کا کورس کرنا ہے تین سال میں تو پانچ سال لگ جاتے ہو اس کو اگر یہ نوکریاں ہیں تو کیا کوئی پولیس کا آدمی ڈاکٹر بن جائے گا کیا کوئی ڈاکٹر پولیس کا کام کرے گا کیا کوئی ٹیچر کی نوکری پر پولیس والا جا کر بچوں کو پڑھائے گا جب تک بیہار میں شکشاہ کے لیے کام صحیح نہیں ہوگا اس وقت تک بیہار کے بچوں کا مستقبل روشن نہیں ہو سکتا ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں یہ لوگ تمام دوسری پارٹیاں چاہے جی ڈی ہو بی جے پی آر جی ڈی کانگریس ہو یہ فری کی بات کرتے ہیں یہ آپ کو فری میں مچھی دینے کی بات کرتے ہیں میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ ہم آپ کو مچھی پکڑنے کا ہنر سکھا دیں گے بی جے پی کے بارے میں کیا بول سکتے ہیں آپ کے بیگو سرائی کے ایم پی صاحب بھی ہیں نریندر موڈی ہیں اتر پردیش کے مکہ منتری بیہار کو آتے ہیں اور بیہار کو آ کر بیہار کے آپ نے وکاس کیا کیا بی جے پی اور جی ڈیو نے اس کی بات نہیں کرتے یہ نہیں بول سکتے کہ کتنے ٹیچرز کو آپ نے اپائنٹ کیا سکول میں بیہار کے پریماری الیمنٹری سکول میں آخری بار ٹیچر کو نوکری ملی دوہزار تیرہ میں اس کے بعد سے آج تک ٹیچر کا آپائنٹمنٹ نہیں ہوتا جو موجودہ ٹیچر اپنے حق کے لیے لڑتے تو نتیش کمار کی سرکار نے ان کو روٹ پر لا کر ان کو پولیس کے ذریعے لاکیوں سے ان کو مارا اور پیٹا یہ بات نہیں کر سکتے اتر پردیش کے مکہ منتری مگر بیہار کو آئے تو ان کو پاکستان یاد آ گیا بیہار کو آئے بیہار کو آئے تو ان کو اویسی یاد آ گیا ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم کو پاکستان سے کیا لے جانے نہیں ہوگی ہمارے پوروجہوں نے ہمارے بزرگوں نے آزادی کے بعد جب ملک کا بٹھوارہ ہوا تو ہمارے بزرگوں نے کہا کہ بھارت ہماری سرزمین ہے ہم پاکستان کو ٹھکرا دیے مگر ان کو ابھی بھی ان کے خواب میں پاکستان آتا ہے یہ عجیب بات ہے جو کوئی نریندر موڈی کے خلاف بولتا ہے وہ اس کے طرف انگلی اٹھا کے بولتے کہ نہیں اس کو دیش سے محبت نہیں ہے میں ان لوگوں سے بولنے آیا ہوں میں ان لوگوں سے کہنے بھی آیا ہوں کہ یاد رکھو دیش بڑا ہے نریندر موڈی چھوٹا ہے دیش بڑا ہے دیش بڑا ہے اویسی اس کے سامنے رائی کا دانا بھی نہیں ہے اگر میری پہچان ہے تو میری دیش سے ہے مگر اگر کوئی یہ کہے گا اگر کوئی بی جے پی جے ڈیو کا یہ کہے گا کہ نہیں نریندر موڈی دیش ہے تو میں نریندر موڈی کو دیش بڑا ہے ہم سب دیش کے چھوٹے ہیں ہماری پہچان دیش یہ ہے میری پہچان یا موڈی کی پہچان سے دیش نہیں بن سکتا دیش تھا ہے اور رہے گا انشاءاللہ پندرہ سال نفیش کمار کو آپ نے دے دی ہے پورا بیڑا گرک کر دیا اور یاد رکھے میری اس بات کو یہ نفیش کمار کا آخری ہندگی کا الیکشن ہے اس کے بعد وہ ریٹائر ہو کر گھر دیا ہے اور بی جے پی بی جے پی دو گھوڑوں کی سواری کر رہی ہے ایک گھوڑا جے ڈی او دوسرا گھوڑا ال جے پی اور نریندر موڈی یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون سب سے پہلے پہنچے گا اس کو چھوڑ کر دوسرے پہ کھوٹ کے بیٹھنا چاہتے ہیں ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہوتااللہ ہم بی جے پی کے صحاب کو چکدہ چور کر کے رکھیں گے اور بیہار میں اب کی بار مکہ منتری بنے گا تو پیندر کچھ وہاں بنے گا انشاءاللہ اور یہ آپ کے اس ویدان سوا سے اگر کوئی ویدائے کے ملے بنے گا تو ہمارے گورے لال رائے صاحب بنے گے انشاءاللہ ان کو تمام لوگوں کی تائید حاصل ہے یہ سب کے نمائندے ہیں یہ صرف ایک طبخے کے یا ایک کمیونٹی کے نہیں ہیں ان کو سب کا عاشی روات ملتا ہے سب لوگ ان کو اپنی محبتوں سے نواز رہے اور سب کوئی ایک بدلاؤ چاہتا ہے یہاں سے بدلاؤ چاہتے ہیں تاکہ ایسا ویدائک ملے جو آپ کے درمیان میں رہے جو آپ کے غم کو سمجھے بتائیے سال کے چار مہینے اس ویدان سوا میں پانی رہتا ہے کتنی بدبختی کی بات ہے کتنی افسوسناک بات ہے کہ دیش کو آزاد ہو کر ستر سال ہو گئے مگر اس ویدان سوا میں لوگ جب بار آتی ہے تو دو دو تین تین مہینے اوپر اوچھے مخام پر جا کر رہتے ہیں یہ ہم تمام کے لئے شرمندگی کی بات ہے کہ آج اگر بھارت ترقی کر رہا ہے تو اس ویدان سوا میں بار کے بند کا کام کیوں نہیں ہوتا میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ ہمارے کینڈیڈ گورے لال رائے صاحب کو کامیاب کریے یہ جو مسئلے مسائل آپ کے بہت زیادہ ہیں ایک سچا اور مہنتی عدمی جو آپ کے غریبوں کے غم کو سمجھ سکتا ہے جو آپ کے درمیان میں رہ سکتا ہے جس کا اوڑنا اور بچھونا آپ کو آرام پہنچانا ہے جس کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اس ویدان سوا میں وہ تمام چیزیں آپ کو ملے جو پٹنا میں ملتی ہے انشاءاللہ وہ اس ویدان سوا میں آپ کو پہنچائیں گے تو میری آپ سے پھر آخر میں یہ بھی گزارش ہے کہ ہمارے بجے پاسوان صاحب کو بکری سے بھی کامیاب کریے اور ہماری بہن سنجو کماری جو رلس پی کے کینڈیٹ ہیں ان کو بھی کامیاب کریے میری آپ سے پھر سے گزارش ہے کہ ان تینوں کی کامیابی ہماری سیکلرزم کی کامیابی ہوگی آپ نے پندرہ سال آر جی ڈی کو اوڑ دیا انہوں نے کچھ نہیں کیا پندرہ سال آپ نے نتیش کمار بی جے پی کو اوڑ دیا آپ ان کا ریکارڈ دیکھ رہے ہیں یہ دس لاکھ انیس لاکھ کے چکر میں مت آئیے نریندر موڈی اگر انیس لاکھ نوکریوں کا وعدہ بیہار میں کر رہے ہیں تو پردھان منطری سے پوچھ لیجئے پہلے پندرہ لاکھ تو دے دیجئے ہم کو جو ڈیڑھ کور نوکریوں کا وعدہ نریندر موڈی نے کیا تھا کتنے نوکریوں ملیں اب تک کچھ نہیں ملا یہ دس لاکھ اور انیس لاکھ کی باتیں کر کے یہ بیہار کے غریب عوام کو چھونا لگانے کی باتیں کر رہے ہیں تو بیہار کی جنتہ بڑی باشعور ہے میں جانتا ہوں اور میں آپ کو ایک بات سمجھانے کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ حیدرباہ ہم اب ایک لطیفہ ہے لطیفہ یہ ہے کہ دو بڑے طاقتور لوگ تھے بڑے بڑے دولتمند خاندان کے لوگ تھے تو دونوں کو بڑی عادت تھی لمبی لمبی چھوڑنے کی بہت دور دور تک چھوڑتے تھے تو دونوں ایک جگہ جمع ہوئے اور ایک جگہ اور کسی نے اس میں سے کہا کہ میرے دادا کے پاس اتنی زمین ہے کہ نیپال کے بادر تک میرے دادا کی زمین ہے اس نے کہا کہ میرے دادا کے گھر کا کمرہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں کوئی کمرہ چار اکر کے اوپر ہے پھر اس نے کہا کہ میرے دادا کے پاس ایک ایسی گلی ہے اگر کوئی اس گلی میں چلا گیا تو واپس آنے تک وہ بڑا ہو جاتا ہے تو دوسرا عدمی تھا وہ بھی لمبی چھوڑتا تھا بہت لمبی لمبی تو اس نے کہا میرے دادی کے پاس اتنا بڑا بمبو ہے کہ نیپال کے پاس اگر چاند نظر آیا تو دادی اس کو کھیچ کر اپنے گھر کے سامنے لالے تھی پھر اس نے کہا کہ میرے دادی کے پاس وہی بمبو سے جب میرے دادی کا دل نہیں لگتا تو چاند سے کھیلتی تھی چاروں کو ہلاتی تھی تو دوسرے شخص نے کہا کہ بچ اچھا یہ بتا دے کہ وہ بمبو تیرے دادی کہاں رکھتی تھی تو اس نے کہا تیرے دادا کے گلی میں تو یہ دس لاکھ انیس لاکھ یہ سب ہونے والے چیزیں نہیں ہیں ضرورت کس بات کیے کہ جب باڑ آئے تو آپ کو راحت ملے روڈ ملے اسکول ملے ڈیلر میں کرپشن نہ ہو سوچالے میں کرپشن نہ ہو پردان منتری آواز یوجنا میں کرپشن نہ ہو اسپتال میں ڈاکٹر ہو کمپاؤنڈر ہو نرس ہو دوا ہو یہ چیزیں بنیادی کام انشاءاللہ گورے لال یادف صاحب کریں گے میری آپ سے گزارش ہیں کہ ان کا نشان پتنگ ہے پتنگ چھاپ پر بٹن دبائیے اور ہماری بہن سنجو کماری جو بیگو سرائی سے اور ویجے پاسوان بکری سے ان کا نشان سیلنگ فین ہے سیلنگ فین چلے گا آسمانوں میں پتنگ بھی اڑے گی انشاءاللہ و تعالی اور بہار میں ایک نئی تبدیلی آئے گی شکریہ خدا حافظ